ویلکم ٹو ایڈن جب وہ آفیس سے گھر لوٹی اور اپنی چھوٹی بہن گیبی سے باتیں کرکی تھوڑی دیر بعد بستر پر لیٹی ہوتی ہے تب ہی اس کی فون پر ایک اننون نمبر سے میسیج آتا ہے میسیج دیکھ کر اس کو تھوڑا عجیب لگتا ہے پر پھر بھی وہ اس کا ریپلائی کرتی ہے اُدھر سے میسیج آتا ہے کہ میں ایڈن نام کی کیابریج کمپنی کا کرسپونڈنٹ ہوں ہمارے پروڈکٹ کی لانچ پارٹی کے لیے آپ کو سیلیکٹ کیا ہے اور یہ پارٹی ایک میسٹری آئیلنڈ پر لانچ کی جائے گی ساتھ ہی آپ کا پورا ایکسپنس کمپنی دے گی آپ بہت انجوائے کریں گے اسی لیے اس آفر کو مسمت کیجئے یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی ہے آئیلنڈ پر پارٹی اور وہ بھی فری میں تو زویا اس آفر کو ایکسپٹ کر دیتی ہے جس کے بعد وہ کرسپونڈنٹ کچھ گائیڈ لائنز بھیجتا ہے جو اس کو فالو کرنی ہوں گی پہلی گائیڈ لائن ہوتی ہے کہ آپ اس کی لوکیشن کسی کو ریویل نہیں کر سکتی دوسرا آپ یہاں کسی دوسرے کو اپنے ساتھ نہیں دا سکتی اب زویا کو گائیڈ لائنز کچھ زیادہ ہی سٹرک لگنے لگتی ہے پھر بھی وہ مان جاتی ہے کیونکہ یہ موقع بار بار تو نہیں آئے گا وہ اپنے بیک سپیک کر کے سیکرٹ جگہ پر پہنچی ہے پر کمپنی کے رولز کے اگینسٹ وہ اپنی بیس فرینڈ جوڈیت کو ساتھ لے جاتی ہے سیکرٹ جگہ پر انہیں ایلڈو نام کا ایک آدمی ملتا ہے جو زویا کے ساتھ ہی اس پارٹے گلے سیلیکٹ ہوا ہے پھر ایک آٹوماتک ڈرون انہیں ایک پرانے سے دروازے کی پاس لے کر جاتا ہے اور وہاں سے اڑ جاتا ہے کچھ دیر میں ایک ماسک پہنا ہوا آدمی انہیں وہاں پر لے کر جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اور بھی بہت لوگ لانچ پارٹے گلے موجود ہیں یہ تینوں بھی سبی سے ملتے ہیں پھر کچھ پارٹے بسز وہاں پر آتی ہے اور یہ سب خوشی سے اس پر چڑھ جاتے ہیں راستے میں ناچ گانے کے ساتھ مستی ہوتی ہے کئی گھنٹوں کے بعد وہ سی پوائنٹ پر پہنچتے ہیں اور ماسک پہنے ہوئی اورگنائزرز ان کو بوٹ کے پاس لے کر جاتے ہیں وہیں سبی کو بوٹ پر چڑھنے سے پہلے ویریفیکیشن چیک پوائنٹ سے گزرنا پڑتا ہے جو ڈیت ذرا گھبرا جاتی ہے کیونکہ وہ ویڈاوٹ انویٹیشن کے آئی تھی پر پھر بھی وہ چیک پوائنٹ کو پار کر لیتی ہے لیکن انویٹیشن نہ ہونے کے باوجود اس کو بوٹ پر علاو کیا جاتا ہے جس کے بعد سبی گیسٹ کو اوپر سے نیچے تک چیک کیا جاتا ہے جہاں انہیں میٹل ڈیٹیکٹر سے بھی گزرنا پڑتا ہے آخر میں آرگنائزرز ان کے موبائل فونز مانگتے ہیں اب سب کو شک ہونے لگتا ہے پر پھر بھی آرگنائزرز کے زد کے آگے سب اپنے فونز ان کو دے دیتے ہیں اس طرح ساری فومالٹیز پوری کرنے کے بعد وہ سب بوٹ کے اندر جاتے ہیں اور ویکیشن اور اپنا سفر شروع کرتے ہیں قریب ایک گھنٹے کے بعد وہ اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں ایک رسٹ میں بان دیا جاتے ہیں پھر ان کی پارٹی شروع ہوتی ہے وہ سب ہی رات بار ڈانس کرتے ہیں اور ڈرنک کرتے ہیں زوریہ ڈینیل نام کے ایک آدمی سے ملتی ہے اور طرح ہی ان کا رومانس شروع ہو جاتا ہے اس بیچ پارٹی کے ہیٹ آگنائزر جس کا نام ایسٹڈ ہے وہ اناؤنسمنٹ کرتی ہے کہ اس پارٹی میں سو لوگوں کو انوائٹ کیا گیا ہے پر ہماری نیو ڈرنک کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے پانچ لوگوں کو چنائے اور وہ پانچ لوگ ہیں ایفریقہ چارلی ایلڈو لیبن اور زویا اب ان کو ڈرنک دی جاتی ہے اور پانچوں کو الگ جگہ بھیج دے جاتا ہے یہ سب ترنت ہی اس ڈرنک کو پی کر واپس آ جاتے ہیں اور پارٹی کو انجوائے کرتے ہیں یہاں زوڈت زویا کو ڈھونڈتے ہوئے ٹینٹ پر پہنچ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ دو ارگنائزرز ایک آدمی پر اٹیک کر کے اس کو پانی میں ڈبا رہی ہیں جس کو دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے اور واپس بھیڑ میں آ کر زویا کو ڈھونڈنے لگتی ہے ادھر زویا کو بہت چکر آ رہے ہوتی ہے اس پر میسٹری ڈرنک کا بہتی گہرہ اثر ہو رہا تھا اس کو ہیلوسینیشن ہونے لگتی ہے وہ ایک چٹان پر پہنچ کر وہاں سے کودرے والی ہوتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک آدمی آ کر اس کو بچا لیتا ہے جس کے بعد بھی وہ ہیلوسینیشن کرنے لگ جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے وہ رات بر بھائی سوئی ہوتی ہے اب کہانے کی شروعات کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں اب اس کو سب کچھ یاد آ گیا ہے وہ یہاں پر کیسے آئی اور اس کے ساتھ کیا ہوا خوش قسمتی سے وہ وہاں ان چار لوگوں کو بھی ڈھونڈ لیتی ہے جنہوں نے مل کر اس کے ساتھ وہ ڈرنک پی تھی وہ لوگ مل کر اس جگہ کو ایکسپلور کرتے ہیں کچھ گھنٹوں کے بعد ان کو ریلائز ہوتا ہے کہ باقے گیسٹ ان کو چھوڑ کر یہاں سے جا چکی ہیں اب یہ لوگ سوچی رہتے ہیں کہ ان کو آگے کیا کرنا ہے کہ تب ہی ایک ڈرون آتا ہے اور ان کو آئیلینڈ کے دوسری اور لے کر جاتا ہے وہاں ایک منشن ہوتا ہے جہاں پر اس آئیلینڈ کے نوازے کو دیکھ کر وہ پانچے شوق دہ جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آرگنائزرز ایسٹیڈ یہ ان کی لیڈر ہے وہ اس موڈن سبیتہ میں ان کا سواگت کرتی ہے ایسٹیڈ ان کو بتاتی ہے کہ بدقسمتی سے وہ بوٹ تم کو چھوڑ کر چلی گئی لیکن وہ جلد ہی تم سب کو لینے واپس آئے گی تب تک آپ لوگ یہاں پر آرام سے رہ سکتے ہیں یہ سن کر زویا کو تسلیح ہوتی ہے پر اس کو جڑت کے فکر ہوتی ہے کہ وہ کیسی ہوگی ان پانچوں کو الگ الگ اپارٹمنٹ میں رکھا جاتا ہے جہاں وہ آئیلنٹ کے دوسری لوگوں کے ساتھ کمرے شیئر کریں گے اب زویا اپنے اپارٹمنٹ میں جاتی ہے اور اپنے نیو رومیٹس نیکو اور کلوڈیا سے ملتی ہے نیکو وہی آدمی ہے جس نے زویا کو چٹان پر سے گرنے سے بچایا تھا پھر زویا اس کو تھانکس کرتی ہے جلد ہی دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے اور وہ دونوں پاتے کانے لگتے ہیں لیکن کلوڈیا چپ چاپ ان کو دور سے دیکھ رہی ہوتی ہے اگلے دن وہ بوٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو بتایا چاہتا ہے کہ سمودر میں اس وقت ہائی ٹائٹ چل رہی ہے اس لیے بوٹ اس وقت یہاں پر نہیں آ سکتی یہ سن کر وہ نیراش ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو وشواس ہوتا ہے کہ بوٹ کبھی نہ کبھی تو یہاں پر آئے گی ایلڈو کو آئیلنڈ پر ہو رہی باتوں کو لے کر آرگنائزرز پر شک ہو جاتا ہے اگلے دن زویا اورسن نام کے ایک آدمی سے ملتی ہے زویا کو وہ آدمی دیکھا ہوا لگتا ہے اور اس کو یاد آتا ہے کہ پارٹی کی رات اورسن جوڈیت کے ساتھ تھا وہ اس سے جوڈیت کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس نام کے کسی بھی لڑکی کو نہیں جانتا اور نہ ہی کسی سے ملا ہوں اب اس کو دیکھ کر زویا کو جوڈیت کی اور زیادہ چنتہ ہونے لگتی ہے جس کے جاتے ہی زویا سینٹرل مینچن کے اور بھاگتی ہے جہاں آئیلنڈ کے لوگ تھرپی ایکسرسائز کر دی ہوتے ہیں یہ سب دیکھ کر اس کو شک ہونے لگتا ہے ایسٹریڈ اس کو بھی تھرپی ایکسرسائز میں شابل ہونے کو کہتی ہے پہلی تو زویا منع کر دیتی ہے پر ایسٹریڈ اس کو کنونس کر لیتی ہے جس کے بعد ایسٹریڈ اس سے اس کے بچپن کے بارے میں پوچھتی ہے اور برے ایکسپیرینس کے بارے میں جانے لگ جاتی ہے باتوں یہ باتوں میں زویا اس کو اپنی پرسنل لائف کی کچھ امپورٹنٹ باتیں بتانے لگتی ہے دراصل زویا کا بچپن اتنا اچھا نہیں تھا کیونکہ اس کی ماں ڈرک اڈکٹ تھی اور اس کے پتا پریوار سے ہمیشہ دون رہتے تھے اسی لئے زویا کو اپنی چھوٹی بہن کے دیکھ بھال خود ہی کرنے پڑتی تھی اس تھیرپی کے بعد زویا کا من بہت ہلکا ہو جاتا ہے اور ایسٹریڈ اس کو گلے لگا کر تلاسہ دیتی ہے پھر سب کو بتایا جاتا ہے کہ بوٹ کل آ جائے گی اور یہ سب کل گھر جائیں گے وہ سب اس بات کو سن کر خوش ہو جاتے ہیں لیکن ایلڈو کو ابھی بھی اس آئیلنڈ کے لوگوں پر شک ہوتا ہے وہ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ میں بوٹ کا انتظار نہیں کروں گا خود کسی طرح بچ کے ہاں سے نکل جاؤں گا باقی لوگ تو آئیلنڈ کے لوگوں سے کلوز ہو جاتے ہیں جہاں زویا نیکو کے اور نبن آئیلنڈ کے ایک آدمی سے کلوز ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس کا فیوریٹ پیانو میزک بچاتا ہے اسی رات ایسٹریڈ اور اس کا پتی ایرک گیسٹ کو پارٹی دیتے ہیں آئیلنڈ کے لوگ رات پر پارٹی کرتے ہیں جبکہ ایلڈو چٹان پر چھڑ کر دیکھتا ہے کہ وہاں پر بوٹ کچھ چیزیں آئیلنڈ پر اتار رہی ہے اس کو لگتا ہے کہ شاید یہاں سے بچنے کا یہ آخری موقع ہے اسی لیے وہ اپنے ساتھیوں کو بتانے کے لیے بھاگتا ہے پر پارٹی میں وہ صرف چارلی سے ہی مل پاتا ہے اور چارلی کو وہ اپنا پلان بتاتا ہے چارلی نشے میں دھوت ہوتا ہے اور اس کو اگنور کر دیتا ہے اب ایلڈو کے پاس اکیلے بچ کے نکلنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اسی لیے وہ ترند سویم کر کے بوٹ تک پہنچ جاتا ہے جہاں وہ کارگوں کے پیچھے چھو جاتا ہے اب وہ چین کی سانس لیتا ہے اور سو جاتا ہے کچھ گھنٹوں بعد بوٹ کا انجن بند ہو جاتا ہے جس سے ایلڈو جاک جاتا ہے وہ جلدی سے بوٹ کے ڈیک پر جاتا ہے اور آئیلنڈ کی ایک اور عورت کو دیکھ کر بلکل چوک جاتا ہے ایلڈو اسے کہتا ہے کہ مجھ کو چھوڑ دو پر وہ ایک سیکنڈ میں نہیں رکتی اور ایلڈو کو مار دیتی ہے ایلڈو کی ترند موت ہو جاتی ہے وہ عورت ایلڈو کی بوڑی کو آئیلنڈ پر پہنچا دیتی ہے تب بتا جاتا ہے کہ اس آئیلنڈ کے لوگ کلٹ کپ کے مہمبس ہیں اور ایسٹریڈ ان کی لیڈر ہے وہ ان سے کہتی ہے کہ سب کو وہ ایسی رہ جاتے رہیں تاکہ یہ لوگ ہمیشہ اسے آئیلنڈ پر رہ جائیں اگلے دن جالے کی خوشی میں زویا سب کو بلانے جاتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ ایلڈو میسنگ ہے وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھتی ہے جہاں چارلی اس کو بتاتا ہے کہ کل رات ایلڈو نے یہاں سے بچ کر بھاگنے کا پلان بنایا تھا اب زویا کو گھبرہ ہٹ ہونے لگتی ہے اور آئیلنڈ کے لوگ اسے در لگنے لگتا ہے ادھر کلٹ کے لوگ ایفریقہ اور ایون کو اتنا رہ جاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ آئیلنڈ پر رہنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں جن سے ایک مانٹریک بھی سائن کرائے جاتا ہے سیتی میں دکھایا جاتا ہے کہ زویا کی بہن گابی کافی پریشان ہوتی ہے کہ اچانک سے اس کی بہن کہاں غائب ہو گئی وہ اپنی درگ اڈیکٹ ماں سے مدد مانتی ہے دونوں پولس میں ایک کمٹین کرتی ہیں لیکن پولس اس معاملے میں کچھ نہیں کرتی اب گابی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ہمیں پولس پر اور زیادہ زور ڈالنا ہوگا لیکن اس کی ماں بھی اس کو اگنور کر دیتی ہے تنگ آ کر گابی زویا کا روم چیک کرتی ہے تب اس کو زویا کا فون ملتا ہے جس پر ڈینیل کا میسیج ہوتا ہے جو زویا کے ساتھ آئیلنڈ پر تھا پھر ڈینیل گیبی کو آئیلنڈ کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے اسی لیے اب گیبی اپنی بہن کا پتہ لگانے کے لیے ڈینیل سے ملنے کا فیصلہ کر دی ہے آئیلنڈ پر تھرپی سیشن چل رہا ہوتا ہے اب چارلی کو اس کی سٹوری بتالے کو کہا جاتا ہے جہاں چارلی بھی زویا کی طرح ہچکی جاتا ہے لیکن ایسٹرڈ اس کو کنونس کر لیتی ہے تب وہ اپنی لائف کی پورسل باتیں ان کو بتاتا ہے کہ بچپن میں وہ اور اس کی بہن بہت سوئنگ کرتے تھے جہاں ایک دن چارلی کے لیاپروائی کی وجہ سے اس کی بہن دوپ کر ماری گئی تب سے چارلی کی ماں اس سے نفرت کرتی تھی اور اس سے بات بھی نہیں کرتی یہ سب سن کر ایسٹرڈ اس کو دلاثہ دیتی ہے لیکن اب زویا سے اس کا ناٹک دیکھانے چاہتا وہ ایسٹرڈ پر چلاتی ہے کہ تم سب کو مینپلیٹ کر کے اس آئیلنڈ پر ہمیشہ کے لیے روکنا چاہتی ہو جو سب کو بتاتی ہے کہ یہاں کوئی بوٹ نہیں آنے والی اور گسے میں وہاں سے چلی جاتی ہے جس کو نیکو سمجھاتا ہے کہ اگر تم اس آئیلنڈ کا سچ جانتی ہو تو آج رات آگر مجھ سے ملو یہ سن کر وہ حیران ہو جاتی ہے اور اس سے ملنے کا وعدہ کرتی ہے رات میں نیکو زویا کو آئیلنڈ پر ایک انگراؤنڈ گفہ ملی کر جاتا ہے جہاں ایک لگڑ کے دھاچے پر ایک لاش رکھی ہوتی ہے جس کو دیکھ کر زویا کی سانسیں رک جاتی ہے دھاچے پر رکھی لاش کسی اور کی نہیں بلکہ جڑت کے تھی جس کو دیکھ کر زویا پاغل ہو جاتی ہے اور چیک چیک کر رونے لگتی ہے دوستو یہ کڑ کے لوگ یہاں سب کو کیوں روکنا چاہتے ہیں اور جڑت کو کسی سب کو کسی اور پر رکھی شاید